بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دیسی دیو افتحاب ناصر جی ڈی ڈیسٹو اینڈ ایک سوٹھا ٹاپک ہے فائنائیٹ اور انفائنائیٹ سیکنس کیا ہوتا ہے تو یہ کسی دیگئے ہیں لیکن ہم پہلے ان کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور ڈیفنیشن سے میں ایڈیا ہوگا کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے فائنائیٹ کی بات کریں سیکنس تو ہم دیکھ سکنے جس میں سیکنس وہ ہوتا ہے کیا سیکنس is an arrangement of numbers written in definite order according to some specific rule جسے کنس کوئی rule کوئی set pattern پایا جائے وہ سیکنس ہوتی ہے مرباص فائنائیٹ سیکنس کونس تو انفائنائیٹ کونس تو فائنائیٹ کی آہ ورڈ سے ہمیں پتہ چارلہ ہے کہ فائنائیٹ مرباص محدود محدود کوئی محدود numbers کی بات کر رہے محدود سیکنس کی بات کر رہے جس کی کوئی حد ہو جو کہیں جا کے رک جائے اور انفائنائیٹ کی بات کریں تو یہ اس کی کوئی حد نہ ہو جس کی کوئی آخر نہ ہو جس کی کوئی limit نہ ہو کہ اس نے رکھنا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں سبت پہلے فائنائیٹ سیکنس کے بارے میں if there is a last term in a sequence it is called a finite sequence اگر ہمارے پاس سیمپل کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سلسلہ میں آخری رقم موجود ہو تو یہ سلسلہ محدود سلسلہ یا اس کو finite sequence بول لیں گے کہہ رہا ہے کہ کسی بھی سلسلہ کے اندر یا کسی بھی sequence کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی last والی term موجود ہو تو وہ finite ہوگا تو یہاں example دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں second والا اس میں last والی term مربص موجود ہے وہ کیا ہے جی پندرہ تو یہ مربص کیا ہے ایک finite sequence ہے اس طرح یہ fourth والا دیکھ لیں یہ مربص کون سے sequence ہے finite ہے کیونکہ اس کے اندر ٹونٹی last والی term موجود ہے اسی طرح باقی کسی کے اندر نہیں ہے ایسی کو ترم دیکھیں if there is no last term is in a sequence is called infinite sequence تو ایسی sequence جس کے اندر کوئی بھی جو last والی term موجود نہ ہو جب میں نہ مل رہی ہو تو وہ مربص کیا کلاتی ہے جی انفائی نائیٹ سکون جیسا کہ یہ دیکھیں وان ٹو تیری فور کے بعد میں پچھتا تھا ہی در فائیو آنا سکس آنا لیکن اس کا اندر نہیں ہے اندر والی جو last term موجود نہیں ہے اس طرح یہ one one over two one over four one over eight at one over 16 آئے گا لیکن یہاں پر اندر اس کا اندر والی term نہیں دے گی تو that is infinite sequence infinite sequence infinite sequence اور یہ بھی مربص infinite sequence ٹھیک ہو گیا تو یہ مربص جو ہے انفائی نائیٹ کی ہے اگزیمپل یہ چاروں اور باقی یہ فائی نائیٹ کی ہیں یہ بھی فائی نائیٹ کی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس چھوٹا تھا ٹاپک فائی نائیٹ اور انفائی نائیٹ sequence کا تو مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو سمجھ آئی ہوگی باقی ہم نیکس جو پریکٹس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا solution ہوگا ٹھیک ہو گیا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ